اسلام علیکم دوستوں یہ اتر پردیش کے ایک پولیس ٹیشن کا نظارہ ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں گاڑی کو پلٹھا دیا گیا آگ لگا دی گئی یہاں تک کہ پولیس ٹیشن کو تک آگ لگا دی گئی ایک دن پہلے آس تک والے کیا چلا رہے تھے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جمعہ کا انتظار بلڈوزر ہے تیار یہ مطورہ کا نظارہ ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے نیچے لوگوں کو چھپنا پڑا ہے کیونکہ پتھر بلڈوزر بھی تیار تھا تو ان پتھر بازوں کے گھروں کے اوپر بلڈوزر کیوں نہیں چلا معصوم لوگ جن کا کوئی خصور نہیں تھا ان کے اوپر بھی پتھر برسائے گئے پتھر بازوں کے پتھروں سے بچنے کے لیے یہ لوگیں گاڑی کے پیچھے چھپے ہیں پولیس والے خود ان کی مدد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ گاڑی کے پیچھے چھپ جاؤ ورنہ پتھر باز پتھر مار دیں گے یہ وارہ نسی کا نظارہ ہے یہاں پر میجورٹی لوگوں نے بی جے پی کو ووٹ دیا تھا یہاں سے خود پرائیم منیسٹر موڈی جیت کر آئے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ نوجوان ڈنڈے لے کر جا رہے ہیں اور یہاں سے یہ لوگ سیدھا سیدھا ریلوے سٹیشن کو جاتے ہیں وہاں پر کیا حال کرتے ہیں دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے اور ان پتھر بازوں نے بیہار میں ایک سکول بس کو رکا دیا جس کے بعد میں بچے خوف کھانے لگے بچوں کے اوپر بھی ان لوگوں کو رحم نہیں آیا چار سال آرمی کی ٹریننگ کرنے تو دور کی بات ہے یہ لوگ اب اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ آتنگوادی بن جائیں گے اب سونچ کر دیکھئے چار سال ٹریننگ کرنے کے بعد یہ لوگ اس طرح کہ اگر کچھ حرکت کر دیں تو کون ذمہ دار ہوگا اور یہی نہیں کچھ پتھر باز ہنسا کا راستہ اپنا رہے ہیں آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بی جے پی کے آفیس کو ان لوگوں نے جلا کر راکھ کر دیا اور یہ واقعہ بیہار کے اندر پیش آیا یہ اتر پردیش کا نظارہ ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بس کا آئینے پھوننے کے بعد یہ لوگ بس کو پلٹھانے کی کوشش کر رہے تھے جس طرح پچھلے جمعے اتر پردیش کے ویڈیو سامنے آئے تھے کیا اس طرح کے ویڈیو سابھی بھی سامنے آئیں گے آفرین فاطمہ کے گھر کے اوپر بلڈوزر چل سکتا ہے تو ان لوگوں کے گھر کے اوپر بلڈوزر کیوں نہیں چلے گا واران اسی کے کمیشنر آف پولیس کا کیا کہنا ہے آپ خود یہاں پر سن سکتے ہیں اتر پردیش کے اندر یہ ماسون سے بچوں نے بسوں کا کیا حال کیا ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ ابھی کینڈ پر رہے ہیں ریسی بس روڈوزر میں بس کھڑی کنیک بہت جوز بھی کوئی پرساسن کوئی ایکسن نہیں لی تو سے روڈوزر کا بس اور اپنی بس سب بس کو تھوڑ پھوڑ کیے ہیں یہ بھی اتر پردیش کا نظارہ ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ پتھر باز پتھر پھیک رہے تھے کیا ان پتھر بازوں کے پوسٹر کل گلی میں لگائے جائیں گے کیا ان کے گھر کے اوپر بلڈوزر چلے گا یا پھر بلڈوزر کے اندر ڈیزل ختم ہو چکا ہے تو آپ لوگیں کیا رہا ہے اس سے متعلق کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو ملاقہ دوں گی اللہ حافظ